بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ ایسی باتیں جو ہمارے نبی نے کی یا کرنے کا حکم دیا نمبر ایک سونے سے پہلے وضو کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تو سونے کا ارادہ کر تو ایسے وضو کر جیسا وضو تو نماز کیلئے کرتا ہے یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دے کہ اگر آپ کا سوتے وقت گسل نہ بھی ہو تو بھی آپ وضو کر کے ہی سوئے ہم اگر اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نمبر دو اسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا یعنی رائٹ سائٹ سے سو جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وہ سونے کے لیے دائیں بازو لیٹتے اور اپنے دائیں ہاتھ کو سرحانہ بنا کر سوتے کیونکہ ہمارا دل لیفٹ سائٹ میں ہے تو دائیں بازو ہو کر سونے سے بلٹ سرکولیشن بھی اچھے سے ہوتا ہے آج اس سنت کو سائنس بھی صحیح مانتی ہے نمبر تین ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بلٹ سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ کیا اور کہا کہ پیٹ کے بلٹ سونا جہنمی لوگوں کی علامت ہے تو ہماری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ پیٹ کے بلٹ سونے والی بری عادت کو چھوڑ دیں نمبر چار اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے ذکر کیا کرتے تھے تو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھتے تھے اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور بھی بہت سورہ پڑھتے تھے اور آیت القرصی بھی پڑھتے تھے آیت القرصی کی فضیلت ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور بھی بہت سارے ذکر اللہ کے رسول سے ثابت ہیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری اور سب سے خاص پوائنٹ کی طرف نمبر پانچ اگر آپ کی نین پیش رات میں کھل جائے تو آپ چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھیں اور دعا مانگیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو مانگے گا اللہ اس سے قبول کر لیں گے سبحان اللہ حالانکہ اچانک سے نین کھلنے پر کسی کے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر بھی انسان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کریں گے